السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں عذاب قبر کا کتنا خوف تھا وہ عذاب قبر سے کتنا زیادہ ڈرتے تھے اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے داری آسوں سے تر ہو جاتی ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے جب آپ کے سامنے جنت یا جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا زیادہ نہیں ڈرتے آپ اتنا زیادہ نہیں روتے لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس جاتے ہیں آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داری آسوں سے تر ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے جس کی یہ منزل آسانی سے پار ہو گئی تو باقی منزلیں بھی اس کے لئے آسان ہو جائیں گی اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو باقی منزلیں بھی اس کے لئے آسان ہو جائیں گی تو صحابہ اکرام کے دل میں قبر کے عذاب کا اتنا خوف تھا اتنا ڈرتے تھے آپ ذرا سوچئے ان کا ایمان کتنا پکا تھا ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور خلافہ راشدین تو وہ ہے جن کے لئے دنیا کے اندر ہی ان کے لئے جنت کی بشارت دے دی گئی یہ کہا گیا کہ خلافہ راشدین اور چھے صحابہ دس صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی سرٹیفیکٹ مل گئی تھی جب ان کی حالت یہ ہے جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو وہ آسووں سے ان کی ڈاڑی تر ہو جاتی وہ اس قدر روتے تھے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے صحابہ اکرام کی محبت کی بات آتی ہے میں ایک منٹ کے اندر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ تھے ایک اللہ کے ولی تھے انہوں نے یہ سوچا ان کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی لیکن انہوں نے یہ سوچا میں بھی ایسے ہی محبت کروں جیسے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ایک رات وہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بس کے اندر ایک سواری کے اندر چاروں خلافہ راشدین اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے تو یہ بھی اس سواری پر سوار ہو گئے اس سواری میں سوار ہو گئے سوار ہو کے سوار کرنے لگے یہاں تک کہ وہ سواری ایک ایسی جگہ پہ جا پہنچی جہاں پر پہاڑی تھی وہ پہاڑی کے اوپر سواری چڑھ لہی تھی تو اچانک ایسا ہوا کہ سواری کا بریک پھیل ہو گیا اور وہ سواری نیچے کو کھسکنے لگی تو یہ جو اللہ کے ولی تھے یہ جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ میں جلدی سے اتروں اترنے کے بعد کوئی ایسی چیز تلاش کروں پتھر وغیرہ جو لا کر میں اوٹ لگا سکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو تو جیسے وہ اترے اتر کر گئے اور چیز جو پتھر وغیرہ تلاش کرنا تھا وہ تلاش کر کے لے کے آگئے آنے کے بعد وہ جو دیکھتے ہیں وہ منظر بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے وہ کیا دیکھتے ہیں اللہ کے بزرگ وہ یہ دیکھتے ہیں ان کے اندر تو اتنی محبت تھی کہ وہ پتھر تلاش کرنے گئے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن وہ جب آ کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں خلافہ راشدین چاروں پئیوں کے نیچے اپنا سر لگا رکھا ہے یہ صحابہ اکرام کے اندر دلوں کے اندر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے کہ ہم ان کی طرح زندگی گزارتے ہیں نہیں گزارتے جو صحابہ اکرام تھے وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ قبر کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم نہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں نہ ہماری زندگی کے اندر کوئی اچھا عمل ہے نہ ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں لیکن ہمیں قبر کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے ہمیں ذرا سا بھی خوف نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ